ایک نالج مینجمنٹ کی سٹریٹیجی بناتے ہوئے ہمارا واسطہ پڑتا ہے نالج آرڈٹ کے کنسپٹ کے ساتھ نالج آرڈٹ کیا ہے یہ کنسپٹ کیا ہے اور اس میں کیا کچھ شامل ہے نالج آرڈٹ سرویس ایڈینٹیفائیز دا کور انفرمیشن اور نالج نیڈز اور یوزز جب آپ نالج آرڈٹ کریں گے تو نالج کی نیڈز کیا ہیں نالج کا یوز کیا ہے اور کہاں کہاں اور کس طریقے سے یوز ہوتا ہے اور نیڈز کیوں اور کیسے ہیں ان پر ڈسکشن ہوتی ہے ان کو ایڈینٹیفائی کرنے کا کام ان کو میپ کرنے کا کام جو ہے وہ نالج آرڈٹ کہلاتا ہے ایڈینٹیفائیز گیپس ڈوپلیکیشنز فلوز اور ہاو دے کنٹیبیوٹ تو بزنس گولز جو بھی بزنس گولز ہیں اس آرگنیزیشن کے اس میں نالج کس طرح سے کنٹیبیوٹ کر رہا ہے اس میں جو گیپس ہیں اس میں جو دوپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ایڈینٹیفائی کرتا ہے اینفرمیشن ریسورسیز مینجمنٹ اینفرمیشن ریسورسیز مینجمنٹ کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اصل میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی نالج ہے اس نالج کو انلسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے انفرمیشن حاصل کرنی ہے کہ ہمارے پاس کونسا نالج ہے مطلب یہ کہ ہم کیا جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسا نالج ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے جب ہم انفرمیشن ریسورسیز مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو کی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے وہ نالج کو یا انفرمیشن کو کس طرح سے ڈیل کر دی ہے اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے ایڈینٹیفیکیشن کا ایڈینٹیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے what information is there and how is it identified and codified اور coded کہ information کس طرح کی ہے وہ کیسے identify ہوگی اس کو کیسے codify کرنا ہوگا اس کو کیسے classify کرنا ہوگا اس کی listing اور tagging اور cataloging کیسے ہوگی اس قسم کا کام اس میں ہوگا اس کے بعد ہاں ownership ownership کیا ہے who is responsible for different information entities information کو کون create کر رہا ہے اور کون اس کا owner ہے اور کس کے پاس information پھر آگے جائے گی اور وہ اس کا owner بنے گا اس کے بعد ہے cost and value information کی cost basic model for making judgments on purchase and use information کی value کیا ہے اسے اگر purchase اور use کرنا ہو تو اس پر کتنا خرچہ آئے گا اس کے بعد ہے development increasing its value اور stimulating demand information کی demand کیسے بڑھائی جائے information کو زیادہ valuable کیسے بنایا جائے اس پر working ہوتی ہے اس کے بعد ہے exploitation کہ proactive maximization of value for money جب information کو آپ نے price دے کے حاصل کیا تو اس کے بعد اس کا اس طرح سے use کریں جس کو ہم کہتے ہیں efficiently اور effectively use کریں کہ جتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا benefit کیسے اٹھایا جائے اس کو exploitation کہا گیا اس کے بعد ہے کہ جب آپ knowledge audit کریں گے تو اس کے results کیا ہوں گے اس کی final outcome کیا ہوگی کہ knowledge audit کا ایک process ہے وہ کیا اس کے نتیجے میں ہمارے پاس حاصل کیا ہوا اس میں ساتھ سے پہلا ہے identification of core knowledge assets and flows who creates who uses کہ knowledge create کہاں ہو رہا ہے وہ use کہاں ہو رہا ہے وہ flow کر کے کدھر جا کے share ہو رہا ہے identification of gaps in information and knowledge needed to manage the business effectively کہ business کو effectively manage کرنے کے لیے جو knowledge ہے اس میں gap کہاں کہاں ہے یعنی کون سا knowledge جاں وہ missing ہے اس کے بعد ہے areas of information policy and ownership that need improving کہ information کی جو policy ہے جس کے نتیجے میں information کو auto generate ہونا تھا اس policy میں کسی چیز کی ضرورت ہے یا ownership جس کے ownership میں information ہونی چاہیے تھی اس میں اگر کچھ gaps ہیں تو وہ ان areas کی ان areas کی شکل میں سامنے آئیں گے کہ جہاں پہ improvement کی need ہوگی اسی طرح سے outcomes کے اندر دیکھیں ہمارے سامنے آتا ہے opportunities to reduce information handling cost کہ information کی جو handling ہے اس پر جو اخراجات آ رہے ہیں ان اخراجات کو کم کیسے کیا جائے اس کے بعد ہیں opportunities to improve coordination and access to commonly needed information information کی access میں جو رکاپٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے اور یہ جو coordination کا یا cooperation کا کام ہے information کی sharing میں اس کو کیسے improve کیا جائے اور اس میں ایک اور point ہے وہ ہے clearer understanding of the contribution of knowledge to business results کہ business میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے product ہو یا service ہو اس کام میں information یا knowledge کا کیا رول ہے اور وہ رول جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ play کیا جا رہا ہے اور وہ product اور service کی جو quality ہے یا اس کی جو quantity ہے اس کے improve کرنے میں knowledge کیسے اپنا role play کر رہا ہے اس کے بعد یہ کہ جب آپ knowledge audit کرتے ہیں تو knowledge audit میں آپ کا واسطہ پڑتا ہے انسانوں کے ساتھ یہ people based activity ہوتی ہے جن کے پاس tested knowledge ہے ان کا ایک آپ نے survey کرنا ہے اب اس survey کے لیے sample questions کی ایک list ہے ایک نظر اسے دیکھتے ہیں اس سے ہمیں idea ہوگا کہ ہم نے اس survey میں ان سے پوچھنا کیا ہے اس میں سب سے پہلے what is your job role and major responsibilities اب جس employee کا interview کر رہے ہیں اس کی job کے بارے میں پوچھیں گے اس کے responsibilities کے بارے میں how long have you been working for the organization کہ وہ کتنا experienced ہے اس organization میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں who do you communicate with most frequently on work matters اپنے کام سے related اس کا واسطہ سب سے زیادہ کس شخص سے پڑتا ہے do you have policies or guidelines for your work if so how do you access these کہ آپ کے پاس policy guidelines ہیں ہیں تو انہیں access کیسے کرتے ہیں اس کے بعد next question ہے what information do you rely upon during a normal working day where do you obtain this کہ کس information پر آپ rely کرتے ہیں اپنی daily routine میں اور information کہاں سے لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں if you have a question where do you go to find the answer اگر کہیں کام کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی question پیدا ہوتا ہے تو کس سے جا کے پوچھتے ہیں who asks you what type of questions آپ سے لوگ دوسرے لوگ جو ہیں آپ کی جنر بھی سکتے ہیں سینر دی گئی جس پروسس کے آپ ان چارج ہیں جس کے آپ ایڈ ہیں اس کے لیے آپ کی کوئی تیننگ کی گئی اور کس طرح کی تھی آپ کی ہو رہے ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کس طرح کی نیوز آپ ہر روز پڑھتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے آپ کس طرح کے نیوز کی ضرور کرتی آپ کا کام ہے آپ کی جو فنکشن ہے وہ ارگنیزشن کا جو اوورال گول ہے اس میں کس طرح سے ویلیو ایڈ کر رہی ہے اس گول کو لے کے چل رہی ہے آپ جو نیوز کرتے ہیں اگر کسی یا کوئی ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ ہے تو آپ اسے کہاں رکھتے ہیں کہ نالج کا جو فلو ہے آپ کی ارگنیزشن میں اس کو ایمپروو کیسے کیا جائے آپ کا کام ہے آپ کا جو پروسس ہے اس کو کیا بنایا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا تو یہ ایک طرح سے آپ نے اس طرح کے سوال پوچھ کے ایک نالج آرڈ کر لیا ایک یہاں پہ کنسپٹ ہے نالج آرڈ کوششن آئر کا کہ آپ ایک کوششن آئر بنا کے بھی ان کے سامنے رکھ کے ان سے آپ پھر معلومات لے سکتے ہیں جیسے کہ نالج کی نیڈز کس طرح کی ہیں بیس بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل گوگل ڈاکس کی مدد سے گوگل فارم کی مدد سے ہم کوششن آئر کا ایک سروی کر لیتے ہیں یا یہ ایک انٹرویو گائیڈ بھی ہو سکتی ہے جو ریسرچر ہے یا جو نالج آفیسر یا نالج ورکر ہے وہ ہر ایمپلائی سے مل کے اس گائیڈ کو سامنے رکھ کے کوششن پوچھ لے اور یہ جو کوششن آئر ہے اس کا ایک سیمپل آپ کی ٹیکس بک میں ٹیبل 9.1 کی صورت میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے کنسل کر سکتے ہیں اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس میں کون کوششن ہیں اور کس ترتیب سے کسی یوزر سے پوچھے گئے ہیں اب یہاں ہمارا واسطہ نالج آڈٹ میں ایک اور کنسپٹ سے پڑتا ہے جس کو نالج میپنگ کہتے ہیں نالج میپ بنتا ہے اس کے نریجے میں نالج میپ ایس نیویگیشن ایڈ ایڈ ایکس ایکس پیسٹ اور کوڈیفائیڈ انفرمیشن اور انکوڈیفائیڈ نالج یہ جو کوڈیفائیڈ ہے یا انکوڈیفائیڈ ہے اس کے لیے ایک نیویگیشن ٹول ہے نیویگیشن ایڈ ہے جب یہ میپ بن جائے گا جس نالج کتنی ٹائپ کا ہے اس میں سے کون سا تیس ہے ہے اس کے نتیجے میں ہمیں ایک نالج ایسٹ کی ایک لسٹ آجے گی ہمارے سامنے ایک انونٹری آجے گی once the as is portrait of the organization has been completed as اس کا مطلب ہے اس وقت کیا situation ہے ہم situation کا جو knowledge کی situation ہے کسی بھی organization میں اس کا ایک analysis کر رہے ہیں knowledge audit اسی کا نام ہے کہ جب یہ complete ہو جائے گی through knowledge audit a gap analysis can be performed کہ سب سے پہلے آپ as is کا پتہ کر لیں گے اس کے بعد gap analysis ہوگا اور اس کے بعد اس gap کو fill کرنے لیے آپ کو strategy بنانے کے قابل ہوں گے ہوں گے